جوائے کیٹی بندر کی جانے بڑھنے لگا دو سنووے کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا توفان براہ راس کیٹی بندر ٹھٹا جاتی بدین اور سجاول سے ٹکرائے گا توفان کے گرد ایک سو سی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے جھکر لہریں تیز فٹ بلند توفان کل تپہر کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان ٹکرائے گا جوائے آنے سے پہلے توفانی بارشیں کیٹی بندر میں تغیانی تین گاؤں زیرے آب سجاول اور ملحقہ علاقوں میں توفانی ہواوں کے ساتھ بارش کچھے گھر گر گئے اہلے علاقہ شدید پریشانی میں امداد کے منتظر ٹھٹا کی ساحلی وسی میں آندھی اور بارش کے بعد گاؤں خالی کرا لیے گئے بدین کے ساحلی گاؤں کے ساتھ سمندر چڑھنا شروع ہو گیا بلوچستان میں بھی سمندر بپھرنے لگا اور مارا میں پانی آبادی میں داخل بدین سے چونسٹھ ہزار ایک سو سات افراد محفوظ مقام پر منتقل نقل مکانی کی رپورٹ وزیر آلہ کو پیش تینوں ازنا میں سینتس ریلیف کیم قائم کر دیے گئے پاک فوج کا رات بھر انخلاء آپریشن جاری رہا ساٹھ ہزار چار سو بیالیس افراد محفوظ مقامات پر منتقل پاک بہریہ کا کریک سیریا میں آپریشن ماہیگیر محفوظ مقام پر منتقل رینجرز کی شابندر سجاول اور ٹھٹا میں راشن کی ترسیل پینے کا پانی اشیاء خورنوش تقسیم کی توفان سے نمٹنے کے لیے وزیر بوس میاتی تبدیلی کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی وزیر آزم کا ٹویٹ شہواز شریف کہتے ہیں کہ ساحلی علاقوں کے پچاس ہزار سے زائد موقینوں کو حفاظتی مقامات تک پہنچانے کی ہدایت کر دی ہے کراچی میں کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیاری کر لی ہے شریف ریمان کہتی ہے کہ توفان کی شدت کا اندازہ کل تک ہوگا بیپر جوائے پاکستان کے ساحلی علاقوں کو اپنی زد میں لے چکا ہے توفان سے پہلے کراچی میں گرچ چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے تیز بارش کئی علاقوں میں موسیلہ دار بارش جلتھا لیک سینڈس پیٹ روڈ پر سمندر کا پانی سڑک پر آ گیا علاقے میں تیز ہوائیں ہاکس بے پر اونچی لہریں سمندری طوفان کراچی کے تمام بلڈرز کو بلند امارتوں کا کام بند رکھنے کی ہدایت زلہ جنوبی میں ٹیم ایز اشکیل چالیس خطرناک امارتیں اور دکانیں خالی کرا لی گئیں صدر میں مختوش امارتوں کو خالی کروا لیا گیا فلیٹس اور دکانیں سیل زلہ جنوبی میں دفعہ ایک سو چمارس کے خلاف ورزی پر درجن سے زائد افراد گرفتار عرب رپیہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں ایسی ارگنازیشن کو زندہ رکھنے کی کوشش میں صرف ہوتا ہے جن کا زندہ رہنا جو ہے ناممکن ہے سو جو ہے وہ ساٹھ فیس سب سے زیادہ ہے تو آپ حساب لگا لیں کہ ہمارے وسائل کا کیا حال ہو چکا ہے عام آدمی جو ہے اس ملک کے اندر اس کا سانس لینا بھی دشوار ہے معاشی ابتری اس قدر ہو چکی ہے کہ عوام کا سانس دینا دشوار ہے لوٹ مار کا بازار گرم ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہزاروں عرب روپے ٹاکس چوری ہو رہی ہے پاجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اعتراف کہا پاکستان کا بال بال کرزے میں جگڑا ہوا ہے سود آمدن سے زیادہ ہے ریل سٹیٹ میں پانچ سو عرب روپے ٹاکس نہیں دیا جاتا یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک بہت بڑا سکینڈل پیدا ہو رہا ہے تم اعتماد ظاہر کر دیا وزیر مملکت برائے خزانہ نے تسلیم کر لیا میڈیا سے گفتگو میں بتایا آئی ایم ایف کو بجٹ میں خراجات اور ٹیکسس پر تشفیش ہے اگر ضرورت پڑی تو پیٹریوم لیوی کی شرعہ میں اونچ نیچ کریں گے مذاکرات میں ڈیڈ لاک 22 جون تک ایگزیکٹیو گورڈ اجلاس میں پاکستان کا نام شامل نہیں امریکہ کی پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کی حمایت کانگرسمن آل گرین نے ایوان نمائندگان میں خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ امریکی حکومت پاکستان کو آئی ایم ایف اور عالمی بینک کی جانب سے انداد کی فراہمی کے لیے کردار ادا کرے امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کی حمایت کرتا ہے شیل کمپنی کا پاکستان میں آپریشن بند کرنے کا اعلان سٹاک مارکیٹ اور ایسی سی پی کو آگاہ کر دیا کمپنی کو گزشتہ تین کورٹرز میں بارہ عرب سے زائد کا نقصان ہوا پنجاب الیکشن ریویو ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات کل تک ملتوی چیف جیسس عمر اطابندیار نے ریمارکس دیئے ملک اس وقت پرانزیشن کے حالات میں ہے ہر کسی کو تحمل اور برداشت سے کام لینا چاہیے تاکہ اس صورتحال سے نکلا جا سکے ایٹرنی جنرل کو دلائل کی ہدایت کرتے ہوئے سمات کل تک ملتوی کنگ کون ہوگا میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن کل شیڈیور انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا انتخابات کے لیے پولنگ سٹیشن تبدیل آرٹس کانسل کے آڈیٹوریم کو پولنگ سٹیشن خرار دے دیا گیا بزارت داخلہ کا میئر کے الیکشن کے لیے رینجرز کی فراہمی کی منظوری براہ راست انتخاب سے متعلق قانون سازی کے خلاف درخواست سندھ ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی کی حکم امتنہ کی درخواست مسترد کر دی حافظ نعیم صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں لیکن وہ پلکل اس وقت زینی طور پر میئر بن چکے ہیں جماعت اسلامی کے نمبرز ایک سو تیرانوے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اور پیپلز پارٹی کے جو نمبرز ہیں اپنے تحادیوں کے ساتھ مل کر ایک سو تیتر ہیں اور عملاً اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جس کے نمبرز زیادہ ہیں اس کا میئر بنے گا پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو ڈپٹی میئر کراچی کی آفر کر دی صبح وزیر ناصر حفظ نعیم رحمان نے میئر کے لیے اکثریت ثابت کی تو حمایت کریں گے حافظ نعیم خود کو ذہنی طور پر میئر سمجھ چکے ہیں حافظ نعیم رحمان بولے کہ پیپلز پارٹی ہمارے منڈٹ کو تسلیم کریں الیکشن سے پہلے لوگوں کو لا فتح کیا جا رہا ہے ایسا انتقاب جس میں لوگ نہ آئیں اسے کردم قرار دینا چاہیے اسلامی نظریاتی کانسل کی خواتین کو محرم کے بغیر حج پر جانے کی مشروط اجازت کہا وہ عورت جسے سفر اور دوران حج کسی فساد یا خطرے کا اندیشہ نہ ہو بغیر محرم حج کے لیے جا سکتی ہے ترجمان نے کہا فقہ جعفریہ مالکی اور شاپری کے مطابق شریعت میں بغیر محرم کے خاتون کو حج کی گنجائش ہے وہ عورت بغیر محرم کے لیے جا سکتی ہے جس کے والدین یا شہر اجازت دیں کراچی میں بدمنی کا بڑا منصوبہ ناکام سی ٹی لی کے ہاتھوں گرفتارتین دہشتگردوں کے اہم انکشافات بڑی شخصیات کو نشانہ بنانے کی پلاننگ کا اعتراف آداف میں بڑے مذہبی سکالرز بھی شامل تھے حساس تنصیبات اور اہم سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنانے کی بھی منصوبہ بندی کی تھی پولیس کے مطابق دہشتگرد کال ادم بی ایل ایس اے رابطے میں توشہ خانہ پر اسلام بعد میں مقدمہ لاہور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی 21 چون تک حفاظتی زمانت منظور کر لی چیئرمن پی ٹی آئے بشرا بی بی کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے اور میرے خاندان کا میرے اداروں کا اور میرے وابستگان کا اس ملک کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ ایک دیرینہ محبت کا تعلق اور رشتہ ہے یہ سارے مناظر دیکھ کر دلخون کے انصور ہوتا ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے تمام محبت وطن پاکستانی اس وطن کی مٹی سے محبت کے لیے جن شہدہ نے اپنی جانے قربان کیے ان سے پیار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں پاک آرمی کی وجہ سے ہمارے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹس کی وجہ سے ہم لوگ پاکستان میں ازادی سے گھومتے ہیں مختلف مقاتب فکر کے علماء کرام کا جناح ہاؤس کا دورہ سانے ہیں نو مئی کی شدید مضمت ملک و قوم کی خاطر جان کی قربانی دینے والے شہدہ کو خراج اقیدت پیش کیا نامور کرکیٹرز کا بھی شہدہ کو خراج اقیدت نو مئی کے واقعات کی مضمت ملوث کرداروں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ ون ڈے میں بابر آزم کی بادشاہی برقرار فقر زمان اور امام الحق تیسری اور چوتھی پوزیشن پر براجمان ٹی ٹونٹی بلے بازی میں محمد رزوان دوسرے بابر آزم تیسرے نمبر پر بولرز میں افغانستان کے راشد کان سہرے فہرز آئیسی سی ٹیسٹ رینکنگ کے مطابق مارنوس لابوشن کے بدستور پہلی پوزیشن برقرار سٹیو سمیت ایک درجہ ترقی کے بعد دوسرے نمبر پر آگئے نجم سیٹی کی پھرتیاں حکومت سے بھارت جا کر ورلڈ کپ کھیلنے کی اجازت مانگ لی گجرات میں میچ کھیلنے کے لیے بھی اجازت تلق شیرمن نے اچانک بھارت سے مطالق رویہ بدل لیا نجم سیٹی آئیسی سی کو کل جواب دے گی لیویا سے اٹلی جانے والے جہاز کو یونان کے قریب حادثہ جہاز پر پانچ سو سے زیادہ شہری سوار تھے اب تک بتیس افراد حلاق ہونے کی اطلاعات سو سے زیادہ نکال لیے گئے اٹیہ کریں زندگیاں بچائیں آج عالمی یومِ اٹیہ خون منایا جا رہا ہے دن ملانے کا مقصد خون اٹیہ کرنے والوں کی حوصلہ افضائی کرنا ہے صحت مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا خون اٹیہ کریں خیلسیمیر سے متاثرہ بچے اٹیات کے منتظر بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کورے باسٹھ فیصد عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے